ان کا بقاعدہ آگاز کریں گے آپ کو بتائیں وزیراعظم پاکستان کی کلین اینڈ ورین موہم کے اعلان پر سماجی تنظیم میں تین یونین کانسل میں دو ہزار پودے لگا دیے ہیں ظل انتظامیہ کے تعاون سے مظفرگر کو گرین سٹی بنا دیا جائے گا ان خیالت کا احساس سماجی تنظیم ہینڈ کی ڈسٹرک ہیڈ میس سادیا نواز نے صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئی کیا ان کا کہنا تھا کہ ڈیپٹی کمیشنر مظفرگر کلین اینڈ گرین موہم کو خود مونیٹر کر رہے ہیں ہم نے چک فرازی رنگ پور اور مراد آباد کے علاقوں میں لوگوں کو درخت کی افادیت بارے آگاہی دی اور مقامی افراد کو مفت پودے تقسیم کر کے انہیں پودوں کی پرورش میں آگاہی بھی دی گئی اس موقع پر سادیا نواز کا کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر اور ان کی دیکھ بھال کر کے موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ہینڈز تنظیم بھی پہلے بھی آفت زدہ علاقوں میں لوگوں کی فلاک کی بہت سے پروجیکٹ مکمل کر چکی ہے اب کلین اینڈ گرین پروگرام کو کامیہ بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے دیپالپور کے علاقے ہجرہ شاہ مقی میں میونسیبل کمیٹی کے خاکروبوں نے گرین پاکستان پروگرام کی دھجیاں اڑا دی ہیں شہبار کی گندگی اٹھا کر گرین بیل پر ڈالنا معمولی بنا لیا گرین پاکستان مہم کے تحت لگائے کے سینکڑوں پودے بھی تباہ کر دیا گئے دیپالپور ہجرہ شاہ مقی میں جہاں وزیراعظم پاکستان کی گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے تحت صفائی اور چجرکاری جاری ہے وہاں شہری اس پروگرام کو سبوتاز کرنے کے لیے میونسیبل کمیٹی حجرہ شاہ مقی کی خلاب سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بلویا کے عملے صفائی نے شہر بھر سے اکچرہ اٹھا کر نہر کنارے گرین بیل پر ڈالنا معمول بنا لیا ہے جس سے لگائے گئے سینکڑوں پودے تباہ کر دیا گئے ہیں لوگ نہر کنارے سبسویرے سیر کے لیے آتے ہیں جنہیں اب گندگی اور شدی بدبو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ شہر کی واحد سیرگاہ بھی بدبو اور بلویا کی نظر ہو گئی ہے درک گر رہے ہیں اور سڑک خراب ہو رہی ہے تنگائی شہریوں نے آج احتجاج کرتے ہوئے خاکروبوں کو کچھرا ڈالنے سے روک دیا ہے اور بلویا کے خلاف شدید نارے بازی کی ہے اہل علاقہ نے مطالبہ کیا کہ نہر کنارے گرین بیلٹ کی صفائی کی جائے اور ایک ہزار نئے پودے بھی لگائے جائیں آپ کو ہم خبر کی حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تاندیہ والا سے جہاں پل بھیرا جھمرا روڈ پر خانہ بدوشوں کی جگیوں میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے تین ناولوں مسلح ڈاکو نے اس لحے کے زور پر خانہ بدوشوں کو یرگمال بنال کر لوٹ لیا ہے جبکہ ڈاکو خانہ بدوش کی جگیوں سے ایک طولہ تلائی زیورات اور ایک لاکھ روپے نگدی چھین کر فرار ہو گئے ہیں یہ بھی بتائیں کہ دورانے ڈاکیتی مضاحمت پر فائرنگ کرنے سے تیس سالہ محمد احسان نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا ہے زخمی نوجوان کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر تشویش ناکھالت میں فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ خانہ بدوش کا اہل خانہ کے حمرات تھانے کھر پولیس کے خلاف پل بھیرا جان محمد پر احتجاج بھی کیا گیا ہے اب روح کرتے ہیں تاندیہ والا کا جہاں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے باس رکشوں کے قرائے میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جس وجہ سے شہریوں اور رکشہ ڈرائیورز حضرات کے درمیان لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے تاندیہ والا کے نمائندے گل ریز اقبال سے جی گل ریز بتائیے گا آپ کے باس کیا تفصیلات ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ وہ رکشوں کے قرائے میں بھی اضافہ ہو گیا ہے یہاں پر جو شہری ہیں وہ اکثر جو ہے یہاں پر جو رکشے والے ہیں ان کے ساتھ جگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ان کو کیا مسائل جو ہیں وہ درپیش آئے ہیں جی یہ بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں ہیں اس حوالے سے آپ کو کیا پریشانی آئی ہے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے جو رکشے ڈرائیورز ہیں ان سب نے اپنے اپنے قرائے جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں اور جتنے بھی یہ پسینجرز ہیں ان سب کو بہت دشواری یہاں پیش آ رہی ہیں کیونکہ یہ سارا بیروزگار طبقہ ہے اور ڈیلی ان کا آنا جانا ہوتا ہے شہر میں اور اتنے وہ پیسے کماتے نہیں ہیں جتنے وہ قرائےوں پر استعمال کر لیتے ہیں اگر مثال کے طور پر یہاں سے تقریباً دو کلو میٹر پر جانا ہو تو جہاں دس روپے قرائے تھا وہاں اب یہ رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ بیس روپے لے رہے ہیں تو اس سے ہماری حکومت پنیاب سے اپیل ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمیف کی جائے ایک وقت جو ہے میرے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور وہ بھی موجود ہیں اس سے بات کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ان کو کیا جو ہے وہ مشکلات پیش آئی ہیں جی اسی سواری نہ مطالبہ کرنے ہے پیسے ہندہ آگو آن دے جناب اسی قرائے نہیں دینا ساتھی ہندہ نہ بیس ہندی ہے اس وجہ تو یہ ہندی ہے کہ پیٹرول دی وجہ دوں پیٹرول مہنگا ہے اس وجہ تو اسی ہندہ نمی پیٹرول دے لیانا ہندہ ہے پیٹرول دے وجہ تو مہنگا ہے دے وجہ تو ساڈنہ سواری میں نہیں ہوں باندھ اتراز کر دیا جگہ کراہ دا اضافہ کرنے ہم طالبہ تو ساڈنہ آل جگر دیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ یہاں پر وہ رکشہ ڈرائیوروں کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ کرائوں میں اضافہ ہے انہوں نے غیر بمولی اضافہ کر دیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہری شہریوں کو ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک جانے کے لیے زائد کرایا وہ دینا ادا کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے کافی مشکلات کا ان کو سامنا ہے بہت شکریہ گنریز اقبال تمام صورتحال سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رکھ کریں گے کوہارٹ کا جہاں ڈی آئی جی اور ڈی پیو کی ہدایت پر مقتی تھانوں میں پولیس حرکت میں آ گئی ہے سرچ اپریشن منشیات فروش گرفتار اور کراچی پولیس کو مطلوب اشتہاری بھی گرفتار کے لیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں فرحان احمد بنگش کی اس ریپورٹ کوہارٹ ریجن ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس محمد اجاز اور ڈی پیو کوہارٹ خالد سویل کی ہدایت پر شہر پر میں ملک دشمن و ناصر کی خلاف سرچ اپریشنوں کا سلسلہ جاری ڈی پیو کوہارٹ کو ملنے والی خفی اطلاع پر ایس ایچو سٹی محمد علی کی کاروائی اور کراچی محمود آباد پولیس کو مطلوب سترہ سالانہ جوان کے قتل میں اشتہاری مجرمان حبیب اللہ والد محمد حیات زلفکار والد شمشیر خان سکنہ ملنگ آباد کو گرفتار کر لیا گیا مجرمان کی کراچی پولیس کو حوالے کرنے کے لیے رابطہ بھی کر لیا گیا دوسری جانب ایس ایچو کینٹ محمد فیاز نے علاقہ نصد خیل میں موسیقی کی محفر پر چھاپے کے دوران بھاری اصلہ برامت کر کے آٹھ ملزمان گرفتار کر لیا شہر پر میں سماج دشمن اناصر کے خلاف ہولڈ اپ اپریشن کے دوران پانچ اشتیاریوں سمیت چھاسی مشتبہ و جرائم پیش آفراد کو گرفتار کر لیا گیا کیمرائمنٹ ٹیم کے ساتھ فران امد بنگا شرائل نیوز کو ہا خبر شامل کرتے ہیں فوٹ آباس سے فوٹ آباس میں بکرا چوری کرتے ہوئے دو چور شہریوں کے ہتے چڑ گئے شہریوں نے ہلکی بھلکی دلائی کر کے پولیس کے حوالے کر دیا چور نے محلہ لائن پار میں گھر میں بکرا چوری کی نیت سے داخل ہوئے جن کو لوگوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا دو سو اٹھائیس پاٹھ پالہ بستی کا رہاشی سناؤلہ نے اپنی ساتھی ڈبا علمگیر کے رہاشی محمد ارسلان کے ساتھ مل کر چوری کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کے تاقب کرنے پر دونوں چور پکڑے گئے تھانا فوٹ آباس پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ہے مزید بات کریں تو سانگر چوری کی وعداتیں بڑھنے لگی ہیں چور ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں عوام میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے شہر کی مشہور اور مین چہرہ ایم ایک جناہ روڈ پر قائم دکانوں پر رات گئے چور ہاتھ صاف کرنے لگے ہیں جو کہ پانچ دکانوں کے تالے توڑ کر دکانوں میں موجود ند رکوم اور قیمتی سامان بھی ہو گئے ہیں پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز شروع کر دیا اس موقع پر چیمبر آف کمرس کی نائب صدر حاجی یامین لالو نے میڈیا سے بات کرتا ہے کہا کہ چوری کی بڑھتی ہوئی وعداتیں لمحہ فکریہ ہیں پولیس کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنا پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے اس طرح کی عمل سے عوام میں خوف و حراس کے نئی لہر روڑ گئی ہے دوسری جنب ایس ایچو جمن کوسوں نے کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے شواہد اکٹھے کر لئے اور متعصہ دکانداروں کو یقین دھیانی کرواتے ہوئے کہا کہ چور بہت جل چور پولیس کی تحویل میں ہوں گے کسی قیمت پر بھی شہر کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ملزمان بہت جل قانون کے شکنچے میں ہوں گے وقت کو بتائیں کہ ڈی پیو مظفرگاڑ فیصل شہزاد کا پولیس جوانوں کی فٹنس برقرار رکھنے اور جرائم کے خلاف مستعدی سے کام کرنے کے لیے سپورٹ فیسیول کا انعقاد کرا دیا ڈی ایس پی ہیڈ کوائٹر مقبول حسین جٹ نے کھیلوں کا افتتاح بھی کر دیا ڈی پیو فیصل شہزاد کی طرف سے پولیس لائن میں تین روزہ سپورٹ فیسیول میں کریکٹ، والی بال، کبرڈی، بیڈمنٹن اور اتلیٹک گیمز کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں زلہ پولیس کے پانچ سرکل، مظفرگر سٹی، صدر، کوہار، عدو جبکہ جتوئی اور علی پور کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ جات ہوں گے یہ مقابلہ جات بروز اتوار اختتام پذیر ہوں گے جبکہ فاتح ٹیموں کو ڈی پیو فیصل شہزاد، انعامات اور تعریفی اسنا تقسیم کریں گے ڈی پیو فیصل شہزاد کا کہنا تھا کہ پولیس نوجوانوں کے کھیلوں کے مقابلوں سے ان کی جسمانی صحت بہتر ہوگی جس سے یہ اچھے انداز سے جرائم کی تمام چیزوں کو مکمل کر سکیں گے اسی طرح کے مقابلے جاری رکھے جائیں گے دوسری جانب جلال پرو بھٹیاں کے نواہی علاقے کا رہائشی علی حمزہ پانچری کلاس کا اقتال دلم ہے جس کا والد ایک سال قبل فوت ہو چکا ہے چند ماہ قبل بچے کو جسم پر باریک باریک دانے بن گئے اور ناک سے خون بہنے لگا کہ بچے کو کچھ دن پہلے ڈاکٹر سے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ بچے کو کینسر ہے بچے کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں غریب عورت ہوں میرا شوہر فوت ہو چکا ہے میرے پاس جو رکم بچے کی پڑھائی کے لیے جمع کی گئے تھے اس کے علاج پر خرچ ہو گئی ہے اب پاکوں پر مجبور ہیں شہر جانے کا کرایا بھی نہیں ہے میں اپنے بچے کا علاج کیسے کرواؤں بچے کی والدہ نے وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ میرے یتیم بچے کا سرکاری طور پر علاج کروا کر اس کی قیمتی زندگی کو بچایا جائے روک کرتے ہیں بورے والا بورے والا گاؤں 361 ای بی کی رہائشی محنت کش خاتون کوسر پروی نے اپنے پہلے خاون سے طلاق لینے کے بعد محمد بوٹا سے دوسری شادی کا لی پہلے خاون سے اس کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے تھے کوسر پروی نے مقامی پولیس کو درخواست دی کہ اس کا خاون محمد بوٹا اپنی سوتیلی بیٹی مباینہ طور پر زیادتی کرتا ہے منع کرنے پر تشدد کا نشانہ بھی بناتا ہے تقریباً دس روز قبل وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے حمرہ موجود کہ محمد بوٹا اتا اللہ اور دیگر دو ناملوم افراد کے حمرہ آیا اور اس کی بیٹیوں کو زبردستی اسلحے کے زور پر جان سے مارنے کی دھمکی دے کر کیری ڈبا میں زبردستی بٹھا کر لے گئے اور ایک ناملوم جگہ پر لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اس کی بیٹیوں عزمہ اور نجمہ بی بی سے زیادتی کرتے رہے کوثر بی بی نے اپنے بھائی محمد حنیف اور پھر منظورہ بی بی کے حمرہ میڈیا کو بتایا کہ اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی درفاز مقامی پولیس کو دے دی ہے لیکن پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی اور میرے ساتھ ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے باصر ملزمان سے مل گئی ہے اور تال مطول سے کام لے رہی ہے انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اس کو انصاف دیا جائے اور اس گھرانے جرم میں ملوث افراد کی خلاف کاروائی کی جائے اور میری بیٹی کو واپس دلوائی جائے رکھ کریں گے سمڑیال کا جہاں تھانا بے گووالا پولیس نے جرائیم پیشہ ناصر کی سرکوبی میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مشہور زمانہ ازتیگ ڈکید گینگ کو گرفتار کر لیا ہے جسٹرک پولیس آفیسر سیالکوٹ عبدالغفار کیسرانی کی خصوصی ہدایت اور ڈی ایس پی شیخ شوکت کی زیر نگرانی ایس اچو بے گووالا محمد گلزار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اسدی گینگ کے سرگانہ اسد علی حماد آمر اور ارشد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے ڈکیتیوں میں چینہ گیا مال مسروقہ تین عدد موٹر سائیکل ایک درجن سے زیاد موبائل فون اکیاسی ہزار نکتی اور تین عدد پسٹل برامت کر لیے اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن سیالکورٹ سید اون محمد نے تانہ بے گوالا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس ٹیم میں شامل افسران اور ٹیم امران کو اچھی کارکردگی پر شاہ بھاش بھی دی شیخ اپورا سے آپ کو بتائیں کہ شیخ اپورا میں ناجائز تجاوزات اور ناجائز قابضین کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ہے شرک پول سختراباد فروز والا اور دیگر علاقوں میں قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ظلہ انتظامیہ نے یکم اکتوبر سے اب تک دس روز کی کاروائی کی ریپورٹ جاری کر دی ہے چار سو اکر چار کنال چودہ مرحلے ناجائز قابضین سے واقزار کروا لی گئی ہے موسیٰ رضا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشن ریوینو نے بتایا کہ واقزار کروای گئے آرازی کی مالیت تین ارب تہتر کرون روپے سے زائد ہے انہوں نے بتایا کہ درانے آپریشن مضاہمت کرنے اور ناجائز قابضین کے خلاف چھپن مقدمات بھی درج کر لی گئے ہیں مزید افراد کو تجاوزاد کے خاتمہ سرکاری آرازی کا قبضہ چھوڑنے کے نوٹس جاری کر دیئے گئے دوسری جانی پنجاب بھر میں پولیس خدمات مراکز کا قیام آجی پنجاب کا عوام ناس کے لیے انتہائی اچھا منصوبہ ہے جس کا مقصد شہریوں کو ایک ہی چھت کے نیچے پولیس سے متلکہ تمام سہولیات کی فراہمی ہے دفتر پولیس لیہ میں پولیس خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ریچنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان محمد عمر شیخ کی بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں ڈی پیو لیہ زاہد نواز مروت زلہ کی تمام بی ایس پیس ایس ایچ اوز دفتری امہ دیگر پولیس افسران بڑی تعداد میں شریک ہوئے ریچنل پولیس دیرہ غازی خان محمد عمر شیخ نے اپنے دست مبالک سے خدمت مرکز کا احتضاہ کیا اس موقع پر ریچنل پولیس خدمت مرکز کا قیام آجی پنجاب کا عوام ناس کے لیے انتہائی اچھا منصوبہ ہے جس کا مقصد شہریوں کو ایک ہی چھت کے نیچے پولیس سے متعلقہ تمام سہولیات کی فراہمی ہے ڈی پیو لیہ زاہد نواز مروت نے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس خدمت مرکز کے ذریعے عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کم ہوگے اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملے گا جس سے نہ صرف پولیس کا ایمچ بہتر ہوگا بلکہ عوام کا پولیس پر اعتماد بھی بڑھے گا تقریب تقسیم انعامات کے دوران آرپیو نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اہلکاران اور میں تعریفی سرٹنگیٹس بھی تقسیم کیے تحصیل گوچرہ کے نواہی گاؤں چیک نمبر 296 جیمے میں گلچن عمر آبادی میں نو سربازوں نے ایک پلارٹ دو فریقوں کو فروغ کر دیا گلچن عمر آبادی میں ایک پانچ مرنے کا پلارٹ وزیر بیگم زوجہ مرید علی کا کہنا تھا جو کہ وزیر بیگم مرید علی نے دو فریقین کو فروغ کر دیا ہے ایک فریق سے مارچ دو ہزار پانچ کو بیانہ لے کر اقرار نامہ لکھ دیا جبکہ دوسرے فریق محمد شبیر ولد محمد بشیر وغیرہ سے نگد رکوم وصول کر کے ریجسٹری کروا دی انتقال بھی کروا دیا اور موقع پر خالی پلارٹ کا قبضہ بھی دے دیا محمد شبیر وغیرہ نے پلارٹ میں مکان چار دیواری تیار کر کے رہائش بھی کر لی روائل نیوز کی ٹیم جب موقع پر پہنچی تو متاثرہ خاندان رو رو کا چیپ جسٹس و پاکستان اور وزیراعظم پاکستان سے انصاف کی اپیل کرتے رہے رک کریں گے میاں چننو کا جہاں شہریوں کا چمین نسیبل کمیٹی کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے تجاوزات کی آڑ میں غریب لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے شہریوں نے مامو شہر چوک میں بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا ہے احتجاج کی قیادت آج کارما منصور فوچی گوگرے کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ منسیبل کمیٹی کے اہلکار چیئرمن کے حکم سے پسند ناپسند کی بنیاد پر چھوٹے دکانداروں کو حراسہ کر رہے ہیں قیمتی سرکاری ارازی پر قابض لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا سرکاری ارملاک پر قابض لوگ سے جگہ واغذار کروائی جائے اور زمین کو قومی مفادات کے حامل منصوب آجات کے لئے استعمال بھی کیا جائے مظاہرے میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی رو کرتے ہیں میاں والی کا وزیراعظم عمران خان کے ابائی حلقہ میاں والی کے اکلوتے عیسیٰ خیل کیڈٹ کالج میں سہولیات کا فقدان ہے اور پرنسیبل کے خلاف کالج میں زیر تعلیم بچوں اور والدہ نے ڈسٹک پریس کلپ میاں والی میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا وزیراعظم عمران خان کے ابائی حلقہ میاں والی عیسیٰ خیل کا اکلوتا کیڈٹ کالج کھلنے کے ایک سال بعد ہی تباہی کی دہانی پر پہنچ گیا ہے گزشتہ ایک سال سے بچوں کو پڑھانے کے لیے نہ تو کوئی استاد پورے ہیں اور نہ ہی میڈیکل افسر آئیں جبکہ کیڈٹ کالج میں تائیونات پرنسیپل کا رویہ طلبہ سازہ کے ساتھ انتہائی توہین امیز ہوتا ہے احتجاجی مظاہرین نے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ان کا ابائی حلقہ ہے لہٰذا عمران خان اپنے حلقے کے اکلوتے تعلیم ادارے کو تباہ ہونے سے بچائیں مزید بات کریں تو بورے والا آٹھ سالہ بچے پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے پولیس نے آٹھ سالہ بچے پر مقدمہ درش کر لیا مقدمہ پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت درش کیا گیا ہے جبکہ مقدمہ تحصیل دار کے استغاثہ پر درش کیا گیا تھا مقدمہ تھانہ مولیٹ ٹاؤن میں درش کیا گیا ہے آپ کو ہم خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بورے والا میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے آٹھ سالہ بچے پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے مقدمہ پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت درش کیا گیا ہے جبکہ مقدمہ تحصیل دار کے استغاثہ پر درش کیا گیا ہے مقدمہ تھانہ مولیٹ ٹاؤن میں درش کیا گیا ہے بورے والا سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بورے والا میں سات سالہ بچے پر مقدمہ درج کیا دیا پولیس نے آٹھ سالہ بچے پر مقدمہ درج کیا دیا مقدمہ پرائس کنٹرول ایک کے تحت درج کیا گیا تحصیل دار کے اس سغاثہ کے مطابق مقدمہ تھانا مارٹون میں درج کیا گیا روح کرتے ہیں وزیر آباد کا وزیر آباد جیٹی روڈ پر دو مختلف ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت دو افراد جامحک ہو گئے جامحک دو افراد زخمی زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپال وزیر آباد میں ابتدائی طیبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا گجناوالا کریحاشی عثمان اپنے دوست غلام حسین کے ہمراہ دربار بابا پیر شاہ چک ستنا جا رہے تھے کہ جہاں نہر پل پر اچانک موٹر سائیکل پر ٹائر بلاسٹ ہونے سے موٹر سائیکل گر پڑے جبکہ اس کی وجہ سے اپی جانب سے آنے والی تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے انہیں رونڈ ڈالا چھبیس سالہ عثمان موقع پر جان گوا بیٹھا جبکہ اس کے ساتھ سوار غلام حسین کو معمولی چوٹے آئی ہیں جسے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپال وزیر آباد میں تیبیم داد کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے دوسرے حادثے میں وزیر آباد کے نواہی موزا کوٹلی سہایا کی رہائشی رشیدہ بی بھی اپنے بھائی کے ہمراہ گجرات سے واپس وزیر آباد آ رہے تھے کہ اچانک کینچی کے قریب تیز رفتار کیری ڈبا سے ٹکرا کر زخمی ہو گئے پچپن سالہ خاتون سر پر لگنے والی چوٹ سے جامحق ہو گئی ہیں جبکہ ساتھ زخمی لیاقہ تلی کو تیبیم داد کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے رکرے کی دیبالپور کا جہاں گورنمنٹ ہائی سکول کے بچوں سے گھریلو مکان کی تعمیر کا کام لیا جانے لگا ہے طلبہ وردی پہن کر مزدوری کا کام کرنے لگے ہیں جبکہ مزدوری کا کام کرنے کی ویڈیو رائل نیوز نے حاصل کر لی ہے دیبالپور میں پنچاب حکومت کی جانب سے تعلیم کے فروغ کے پروگرام کو استاد نے خاک میں ملا دیا گورنمنٹ ہائی سکول کے بچوں کو پڑھانے کی بچائے ان سے گھر میں مکان کی تعمیرات کے لیے مزدوری کروا ہی جانے لگی ٹیچر خیزر حیات سکھیرہ کی جانب سے اپنی ہی ساتوی جماعت کے بچوں دلاور حسین اور فیصل وغیرہ کو پڑھانے کی بجائے گھر میں مزدوری کے کام پر لگا دیا واقعی ویڈیو رائل نیوز نے حاصل کر لی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس میں طلبان اپنے ہی ٹیچر کے زیر تعمیر گھر میں مزدوری کرنے میں مصروف ہیں خبر شامل کرتے ہیں لودرہ سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکسی رہنمات جہانگی ترین کی ہدایت پر رکنے قومی اسمبلی میاں شفیق آرائی اور جہانگی ترین کے پرسنل سٹاف آفیسر عبدالخالر کانچو نے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر کیسر مشتاق سے ملاقات کی نودرہ سے بہاور پوری اسلامیہ یونیورسٹی کی بسیں فوری چلانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی پرفیسر ڈاکٹر کیسر مشتاق نے یقین دہانی کروائی کہ طلبہ کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی کی بسیں بہت جلد چلائی جائیں گی جبکہ رکن قومی اسمبلی میاں شفیق آرائی نے اپنی بیان میں کہا کہ شہریوں کو سپیڈ و بس سرویس بند ہونے سے جن مسائل کا سامنا ہے بہت جلد وزیرا پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کر کے یہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائے جائیں گے دوسرے جانب زلہ بہاول پور تحصیل احمد پور شرکیہ کا رہائشی بیروزگار نابینہ حافظ محمد حماد عثمان نوکری کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے حافظ حماد عثمان علا حکام تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے رائل نیوز کے دفتر پہنچ گیا ہے پھر روزگار نابینہ حافظ محمد حماد عثمان رائل نیوز سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ میٹرک پاس ہوں کئی بات چیف جسوسہ پاکستان اور وزیراعظم کو نوکری کی درخواستیں دے چکا ہوں اور اب بھی وزیراعالہ پنجاب وزیراعظم پاکستان چیف جسوسہ پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے روزگار فراہم کیا جائے میں بھی ایک نہیں مانگنا چاہتا حماد عثمان نے مزید بتایا کہ جس میں ٹرین پر پیٹ کر لاہور آیا ہوں ٹرین کے ایس ٹی نیوی تھپڑ بھی مارے بتمیزی بھی کی اور آٹس روپے کرایا بھی لیا انہوں نے کمزوری شخص ہوں کہ وزیراعظم ریلوے شیخ رشید سے مطالبہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام حافظ محمد حماد میں زلہ بحاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ سے آیا ہوں اور میں بڑی مشکل سفر کر کے تقریباً یارہ گھنٹے کا سفر کر کے یہاں تک پہنچ جاؤں اور میں میری چار بہنیں ہیں میں ایک ہی بھائی ہوں میرے فاضر جن کی ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے ڈیتھ ہو چکی ہے میری والدہ بڑی ہے میں نے وزیراعظم کو اور چیف جسٹس کو کافی اپلیکیشن جاب کے لیے بھیجی ہے جن کا مجھے ابھی تک جواب نہیں آئے میں میٹرک کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں قرآن پاک کا حافظ ہوں کمپیوٹر موبائل لیپ ٹوپ میں بہ آسانی الحمدللہ اپریڈ کر لیتا ہوں اور میں وزیراعظم پنجاب سلدار عثمان بزدار اور وزیراعظم عمران خان سے یہ اب روح کرتے ہیں جڑاوالا کا جڑاوالا تھانا سیٹی پولیس کی بڑی کارروائی بیرل صوبائی کار لیفٹنگ گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان جدی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کار چوری کرتے تھے ایس پی ٹاوالا کے حکم پر تھانا سیٹی کے ایس ایچو سید ارم رضا شاہ نے ڈی ایس پی عثمان چودری کی سرپرستی میں کارروائی کرتے ہوئے پشاور سے کار لیفٹر گینگ کے سرگنہ کو گرفتار کر لیا ہے جس کی نشان دہی پر شہر جڑاوالا سے چوری کی جانے والی درجنوں گاڑیاں برامت کر لی گئی ہیں ڈی ایس پی عثمان چودری ایس ایچو سید ارم رضا شاہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملزمان کے بارے میں اگاہ کیا ملزمان جدی ٹیکنالوجی استعمال کر کے کار چوری کرتے رہے ان کا علاقہ غیر میں انتہائی سسے داموں فروغ کر دیتے تھے آخر میں چوری ہونے والی گاڑیوں کے بالکان کے حوالے کر دی گئی ہیں خانپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سینتیس مرلے کمرشل ارازی واہ گزار کر والی گئی ہے ڈسٹرک مینیجر اقاف تاریخ مسعود بلوج کی زیرے نگرانی ظاہر پیر میں نجائز قابضین کے خلاب بڑا اپریشن کیا گیا ہے مہمہ اقاف کی سینتیس مرلے کمرشل ارازی واہ گزار کرالی گئی ہے جبکہ تاریخ مسعود بلوج واہ گزار کرائی جانے والی ارازی تین کروڑ چھالیس لاکھ روپے کی مالیت رکھتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے جہاں خانپور میں بڑی کاروائی کی گئی ہے سینتیس مرلے کمرشل ارازی واہ گزار کرالی گئی ہے ڈسٹرک مینیجر اقاف تاریخ مسعود بلوج کی زیرے نگرانی ظاہر پیر میں ناجائز اپریشن کے خلاف کابضہ مافیا کے خلاف اپریشن کیا گیا مہکمہ اقاف کی سینتیس مرلے کمرشل ارازی واہ گزار کرالی گئی ہے تاریخ مسعود بلوج واہ گزار کروائی جانے والی ارازی تین کروڑ چھالیس لاکھ روپے مالیت کی ہے انہوں نے بتایا کہ رینٹ انسپیکٹر عرشد غفور نے یہ ساری کاروائی کی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ چوک سرور شہید زیادتی کا ایک اور واقعہ سامنے آگیا پانچ افراد نے خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تانہ سرور شہید پولیس نے پانچ ملزمان کے خلاب مقدمہ بھی درج کر لیا چوک سرور شہید ملزمان ملک محبوب ملک اکرام محمد شفیق کامران بشیر رانجا سرور گجر کے خلاب مقدمہ درج کر لیا ہے متاثرہ خاتون کا کہنا تھا باسر ملزمان نے مجھے راستے سے اخواہ کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا زیادتی سے پہلے مجھے شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے جبکہ ملزمان کو گرفتار کر کے مجھے انصاف راہم کیا جائے ملزمان کو مقامی جیمین کی سرپرستی حاصل ہے جبکہ ایسے چو تھانے سرور شہید کا کہنا ہے کہ ملزمان کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مگر ملزمان کو گرفتار کرنے سے ڈی پیو مظفر گرن نے منع کیا ہوا ہے رکھ کریں گے ویہاری کا جہاں چیمبر آف کامرس کی زلہ ہے ویہاری کی تقریب حل برداری مقامی میری شہال میں مراقب کی گئی جس میں چیمبر آف کامرس کے نومنتقی صدر چودری آصیف علی گجر اور دوسرے عہدداران نے حلف اٹھایا ہے ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا اور ڈی پیو احمد ناصر عزیز ورک نے عہدداران سے حلف لیا تقریب سے ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ویہاری چیمبر آف کامرس جس رفتار سے زلہ ویہاری کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ وقت دور نہیں کہ ویہاری چیمبر آف کامرس ملک کے کامیاب ترین چیمبر آف کامرس میں نمائی مقام حاصل کر لے گا حکومت کے ہدایت کے مطابق ناجائد تجاوزات کے خاتمہ کی جو مہم جاری ہے اس میں ویہاری تاجہ برادی کے ساتھ چیمبر بھی بھرپوس ساتھ دے رہی ہے سابق صوبائی وزیر ممتاز خان منیس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زراد کے شعبہ کو بھی چیمبر آف کامرس میں شامل کیا جائے تاکہ زراد کا شعبہ پھر نئے سیرے سے ترقی کی جانب گامزن ہو سکے میمبر بورڈ آف گورنر چیمبر آف کامرس جاوید سنیم نے کہا کہ چیمبر آف کامرس ملکی ترقی میں فعل کردہ ادا کر رہا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو اختیارات ملے ہیں چاروں صوبے اپنی نااہلی کی وجہ سے ان اختیارات کو اب تک صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر پائے زہد اقبال چودری نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویشن کے مطابق انڈسٹری کا پہیا چلنا شروع ہو گیا بہت جلد سنت کا شعبہ ترقی کرنا شروع کر دے گا تقریب سے ڈی پیو احمد ناصر عزیز برک نے اپنے خطاب میں کہا کہ محکمہ پولیس چیمبر آف کمرس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے زیلا کو امن کا گہوارہ بنا کر دھم لیں گے تقریب میں اپنے شعبہ میں بہترین کارکردی کا مظہرہ کنے والی شخصیات کو ایوارس بھی دیئے گئے بٹ شاہ موری پر اختیار کا کالا کی سرباہی میں انکروشمنٹ کے خلاف کاروائی کی گئی بہت سر ہو انکروشمنٹ کے خلاف سخت کاروائی کی گئی بٹ شاہ موری پر انکروشمنٹ کے خلاف ای سی حالہ آسیف سمرو کی سربراہی میں کاروائی موری پر قائم دکانے اور پٹارے ہٹا دی گئی ہیں جو دکاندار اپنی حد سے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی باقی انکروشمنٹ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کوئی کتنا باثر ہو اس کی خلاف کاروائی کی جائے گی آپ کو اہم خبر کی حوالے سے اپ ڈیٹ کریں چوک سروے شہید میں پانچ افراد نے خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا ہے تھانا سروے شہید پولیس نے پانچ ملزمان کی خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے جبکہ ملزمان ملک محبوب، محمد اکرم اور محمد شفیق کامران کی خلاف بھی مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات بھی کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے اہم خبر کے حوالے سے جہاں پر ایک خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اب بات کریں حرون آباد کی جہاں نہر سکس آر کے قریب دو موٹر سائیکل کے سوار کے درمیان ٹکر ہوئی ہے حرون آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں افسوسنا خبر کے حوالے سے جہاں زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال منتقل کر دیا گیا ہے آٹھ سالہ بیٹی زخمی ہو گئی ہے افسوسناک واقعہ ہے جہاں پر میاں بیوی اور آٹھ سالہ بیٹی زخمی ہو گئی ہے حرون آباد سے ایک اہم خبر سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہر سکس آر کے قریب دو موٹر سائیکل سواروں میں تصادم ہوا موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور آٹھ سالہ بیٹی زخمی ہو گئے زخمی کو تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال منتقل کر دیا آگے مری سے خبر شانکرہ کو بتائیں کہ پنجاب سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی جنب سے مری میں تیس خواتین کو دستکاری کی مکمل تربیہ دینے کے بعد ان میں اسناد تقسیم کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق تحصیل ناظم سردار محمد سلیم تھے انہوں نے کورس مکمل کرنے والی خاتین میں اسناد بھی تقسیم کی اور اس انڈسٹری کو مزید فعل بنانے میں حکومتی تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے اس موقع پر سردار محمد سلیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آئی آپ کو سنواتے ہیں رکھ کریں گے خانیوال کا جہاں ڈسٹرک پولیس آفیسر خانیوال فیسر مختار کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی ہے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آہم کاروائی کے حوالے سے جہاں سچو تھانا سرائی صدو نے ملزم آسی بلال سے پسٹل تیس بور اور ایک سو دو گولیاں برامت کر لی ہیں تھانا بارامین پولیس نے ایک شخص کے قبضے سے شراب بیس لیٹر برامت کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر خانیوال فیسر مختار نے کہا ہے کہ جرائم پیشہ اناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا اس سلسلے میں عوام جرائم پیشہ اناصر کی نشاندہ ہی کرے تاکہ زلے کو منشیات سے پاک کیا جائے آپ کو بتائیں کہ ظاہر پیر کے نواحی علاقہ جہنوالی میں غریم محنت کشکی دو بیٹیاں پولیسرہ بیماری میں مبتلا ہیں بچیوں کا والد بچیوں کو رسیوں سے باندھنے پر مجبور ہو گیا مزید جانتے ہیں ظاہر پیر سے ہماری نمائندے آسیق اقبال کی اس ریپورٹ میں مزید بات کریں خانیوال ڈیپٹی کمیشنر اشفاق احمد چوہدری نے کہا کہ بجلی چوری ایک سنگین قومی جرم ہے اس لیے بجلی چور کسی ریائت کے مستحق نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ہدایت پر صوبہ کے دیگر ازلا کی طرح زلہ خانیوال میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے بجلی چوری روکنے کے لیے محصر لہے عمل تیار کر کے بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی جائیں گی یہ بات انہوں نے بجلی چوری کی روکتان کے لیے جسٹرک انفروسمنٹ کمیٹی کے اجلاس کی ستارت کرتے ہوئے کہی اجلاس میں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر زہیوینو آغاز زہیر عباس شہرازی ڈی ایس پی ہیڈکوائٹر فیاس احمد انچار سپیشل برانچ مرتضی بھٹی سمیت متلکہ محکموں کے افسران اور نمائندہ پر میپ کو نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر شفاق احمد چودری نے میپ کو حکام کو ہدایت کی کہ زلہ خانیوال کے جن علاقوں میں بجلی چوری ہو رہے ہیں ان کی لسٹیں مرتب کر کے کاروائیوں کا آغاز کیا جائے اور بجلی چوروں سے کسی قسم کے رہایت نہ بھٹی جائے مزید خبریں میں شامل کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے جو نام ہے روایت کا چالیس سال